نابدو و نسلی و نسلی علی رسول احمد کریم امہ باب فاہود باللہ میں شہطمان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سید علی شاہ پیر بابا اور آپ دیکھ رہے علی روحانی دیتی دباہ کاننا جو لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں میں دل سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میرے چینل میں آپ لوگ کا اشتغوال ہیں دوستو آپ لوگوں نے بہت مجھے نوازا ہے اور بہت ہی محبت کے ساتھ جے آپ نے بہت پیار دیا بہت محبت دی میں دل سے آپ کا شکریہ دکھتا ہوں دوستو میرے بھائیو میں آج آپ کو ایک وشی کرن کے بارے میں بتاؤں گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں وشی کرن کرنا یا کروانا میرے یہاں سے بھی ہوتا ہے میں بھی کرتا ہوں جاتا ہے سامان لوگ نگاتے ہیں دیکھئے کہ کسی کے اوپر وشی کرن کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا ہمارا آپ سمجھتے ہیں کوئی بھی وشی کرن اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے کچھ وشی کرن ایسے ہوتے ہیں جو منتر کہ پانچ بار سات بار گیارہ بار چالیس بار اکتالیس بار پڑا اور پھوکا کھلانے کا بھی ہوتا ہے پلانے کا بھی ہوتا ہے دوانے کا بھی ہوتا ہے اور زیادہ تر وشی کرن جو کھلانے کے لئے کرتے ہیں وہ جیسے الائچی ہے میٹھا ہے اور سپاری ہے پان ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگ کرتے ہیں کرواتے ہیں ہمارے یہاں بھی لوگ آتے ہیں ہم بھی کر کے لیتے ہیں لیکن میرا مقصد کہنا کہ یہ ہے کہ کوئی بھی وشی کرن کچھ تو وشی کرن ایسے ہوتے ہیں کہ جو سات بار ایک منتر پڑا اور پڑھ کے پھوکا دے دیا اور وہ کام کر گیا اور کچھ وشی کرن ایسے ہوتے ہیں کہ کتنی مرتبہ کرنے کے بعد ایک بار کرا نہیں ہوا دو بار کرا نہیں ہوا تین بار کرا نہیں ہوا تو دوستو ہر کام کا ایک ٹائم ہوتا ہے وقت ہوتا ہے اور سیما ہوتی ہے تو میں آپ سے کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی وشی کرن کریں تو سب سے پہلے دل اور دماغ کو سعی رکھیں اگر کوئی منتر پڑھتے ٹائم یا عمل کرتے ٹائم آپ کا دل دماغ کہیں اور جگہ جائے گا تو دوستو بشکرن نہیں ہوگا اور کپڑے ساف ہونا چاہیے نا پاکی کی حالت منا ہو نا پاکی کی حالت منا ہو پاک ہو کپڑے ساف ہو اور جس جگہ عمل کریں یعنی جو بھی منتر یا عمل پڑھیں وہ جگہ پاک ہونا چاہیے اور جس جگہ آپ عمل کریں یا منتر کوئی بھی پڑھیں چاہے میرے چینل میں جو میں نے بتائے ہیں سارے میں نے ڈالے ہیں اس میں آپ میرے ویڈیو میں جو بتائیں ان کے لئے میرا کہنا ہے اگر کریں تو جگہ ساف ہونا چاہیے اور جس جگہ عمل کریں تو وہ جگہ پاک ساف ہونا چاہیے اور اتر یا اگربتی یا لوبان استعمال کریں تینوں چیزوں میں سے ایک چیز استعمال کریں اور دل اور دماغ کو جس جگہ جو منتر آپ عمل کر رہے ہیں وہیں رکھیں ادھر ادھر آپ کا دماغ جائے گا تو آپ کا وشیر نہیں ہوگا اور عمل کرتے ٹیم یا منتر پڑھتے ٹیم آپ کو کوئی ڈشٹرپ نہ کرے کوئی آپ کے پاس نہ آئے جتنی دیر آپ کو وہاں پڑھائی کرنا ہے گھنٹا آلہ گھنٹا تو یہ میں ان لوگ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں نے جیسے پوچھا ہے کہ بابا جی اس طریقے سے ہم وشیقن کرتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی وشیقن کا عمل کریں تو جگہ ساف ہونا چاہیے کپڑا ساف ہونا چاہیے پاک ساف ہونا چاہیے دل اور دماغ وہیں ہونا چاہیے ادھر ادھر آپ کا پڑھتے ٹیم آپ کو کسی ڈشٹرپ کرتے ہیں تو خراب ہو جائے گا آپ کا دل دماغ کہیں دھیان جا رہا ہے تو خراب ہو جائے گا اور جس کے لئے آپ کرنا ہے مرد عورت جو بھی کریں تو یہ سوچیں کہ وہ میرے سامنے بندہ کھڑا ہے یا کھڑیے اور جو بھی عمل کریں میرے ہندو مسلمان بھائی سکھ عیسائی کوئی میرا بیڈو سب کے لئے ہے اور دوستو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہے یقین بھروسہ ہر کام بھروسے سے ہوتا ہے یقین سے ہوتا ہے آپ کتنا ہی بڑا عمل کر لیں میں دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے تو کام نہیں ہوگا آپ کا اور آپ کو یقین کے ساتھ بھروسے کے ساتھ کوئی بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی ناکامی کا فائدہ ناکامی کا آپ کو سامنا کرنا نہیں پڑے گا تو دوستو یہ میرا ویڈیو ان لوگ کے لئے جو بھی وشکن لوگ کرتے ہیں وہ دھیان سے کریں اور تن اور من ساف ہونا چاہیے کپڑے ساف ہونا چاہیے اور دوستو جگہ جہاں کریں پاک ساف ہونا چاہیے اور پرتے ٹائم کوئی جسٹب نہ کریں اور دل اور دماغ میں کوئی دوسرا خیال نہ آنا چاہیے اور جس کی لئے کر رہے ہیں چاہے فوٹو پہ کریں چاہے منتر سے کریں چاہے کپڑے پہ کریں یا ناکھون پہ کریں تو اس ٹائم یہ سوچیں کہ وہ انسان ہاتھ باندھے آپ کے سامنے کھڑا ہے یا کھڑیے اور اگر آپ نے ایک وشکن کوئی بھی ایک بار کیا اور وہ آپ کو کام نہیں ملا ہوا آپ کا تو اس کو دوبارہ کیجئے ساتھ دن کے بعد دوبارہ نہیں ہوتا ہے تو انشاءاللہ دوبارہ کیجئے ساتھ دن کے بعد اب یہ نہیں کبھی آپ نے یہ والا کر لیا اب اس کو نہیں ہوا دو دن ماہ دیوالہ کر لیا تو تین دو دن ماہ دو دھوالہ کر لیا تو ایسا نہیں کرنے کے بعد کچھ تھوڑا ٹائم بھی لگتا ایسا نہیں ہے کوئی یہ گولی نہیں ہے ٹیبولٹ کہ ہم نے کھایا اگر میں سرو گیا تو میرا یہ وشکن جو لوگ کرتے ہیں یا محبت کا جو عمل کرتے ہیں ان لوگ کی میرا کہنا ہے کہ اس عمل کو جب کریں وشکن کو کریں تو بہت دھیان کے ساتھ اور دل اور ذماغ کو وہاں رکھیں اور خود بھی پاکستان ہونا چاہیے اور جائز کام کیلئے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ کام ضرور ہوئے گا اور بھروسہ سب سے بڑی بات ہے یقین یہ میں آپ کو دوبارہ پھر بتا رہا چاہتا ہوں تو دوستو یہ میرا ان لوگ کے لئے یلیو ہے جو لوگ خوشیل کرتے ہیں یا محبت کامل کرتے ہیں بھروسے کے ساتھ کریں یقین کے ساتھ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور ہوئے گی دوستو مجھ سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو بڑا نمبر ویڈیو کے نیچے سے لے سکتے ہیں میرا بات کرنے کا جو ٹائم ہے گیارہ بچے لے کے دوستو میں پانچ وقت بات کرتا ہوں اس کے علاوہ دوستو میں آپ سے بات نہیں کر پاؤں گا کیونکہ آپ کے دعاوں سے کمزم دس پندرہ ہزار میسے دنر میں آجاتے ہیں آدھے لوگ ہیں دوستو جواب دل پتا ہوں اور آدھے جواب نہیں دل پتا پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کے فون کا محصص کا جواب دوں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی ویڈیو آپ کے سانے پیٹھ کروں گا جب تک لئے اسلام علیکم اللہ حافظ